السلام علیکم میرے بھائن تو ہم لوگ کر رہے تھے وائیڈ بلڈ سیل لیس آرڈرز میں نون نیو پلاسٹک لیینز جو وائیڈ بلڈ سیل سے آپ کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں یہ اس لئے میں نے پہلے بھی بات کہی ہے کہ یہ آپ کی ایسی کیوز میں کبھی بھی نہیں آتے ہوتے ٹاپیکس ان میں سے کوئی نہ کوئی ایسی کیوز جا سکتے ہیں اسی دن میں ان کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کرا رہی جو نیو پلاسمنز ہیں وہ آپ کے حد سے زیادہ امپورٹن ہیں اور وہ سمجھ دے میں بھی تھوڑے سے ٹف لگتے ہیں تو انشاءاللہ میں ان کو آپ کو ہر چیز کو ڈیٹیل سے سمجھا کے اور اسے کروں گے کہ آپ کو وہ یاد ہو جائے یہاں سے بھی آپ کو وہ باتیں ضرور بتا دیتی ہوں جو کہ آپ کے ایم سی کیوز میں امپورٹن ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہیں وردہ ان ٹاپیکس پہ آپ نے بھی پڑھتے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں لگا نا بیکس آپ کو بھی پڑھتے ہوئے اور ہر چیز کو آپ پوری ڈیٹیل میں کریں تو اتنا ٹائم کئی بار آپ کو نہیں مل پاتا تو مانجھ ڈیٹیل میں آپ کو مل پاتا تاکہ آپ بیسٹ پوسیبل مارکس ہیں انشاءاللہ لے سکیں اگر سرارٹ کرتے ہیں تو اس میں صرف دو باتیں رہے گی تھی ہم کر رہے تھے بسکلی جو لیمفہنڈینائٹس ہوتے ہیں ہمارے یعنی کہ وہ ڈیزیز میں آپ کو بتا رہی تھی جو وائٹ بلڈ سیلز کی وجہ سے انفلیمیشن ہو جاتی ہے لیمف نوٹس کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ آپ کے لیمف نوٹس سارے کے سارے کیا ہیں آپ کو وہ ایریا ہے آپ سمجھنے کی چیک پوائنٹس ہیں in your body جہاں پر کوئی بھی انفیکشن جب ہوتا ہے تو وہ ریزائیڈ کرتا ہے وہ جاتا ہے اور وہاں پر we have a lot of immune cells میکروفیجز ہیں جن کو ہم اسٹیوسائٹس کہتے ہیں B cells T cells and all that تو وہ اس کو کافی حد تک کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں جب انفلیویشن ہوتی تو وہاں ہارا لیمف نوٹس ہوتا ہے وہ کونسی ڈیزیز میں ہوتی ہے وہ میں آپ کو ایک تو دو ڈیزیز بتا دیتی جو ڈیزیز بتا دیتی جو ایک تیسری ڈیزیز ہوتی ہے آپ نے اس کو اپنی یقین اور میکروبالیز میں پڑھا ہوگا which is caused by bartonella hinslet آپ کو یہ ایم سی کیو آتا ہوتا ہے یاد رکھنا اس میں کوئی مشکل بات نہیں کیاٹس کی رائچ ڈیزیز کا causative organism کونس ہے بہت سارے لوگ نا کیاٹ کر دیتے ہیں اس کو بھئی کیاٹ اس دا وہ چیز جو اس کو transfer کر رہی ہے causative organism نہیں ہے جو cause ہے اس کا basically bartonella hinslet ہے تو آپ نے یہ ہمیشہ ٹھیک کرنے اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنے بکر یہ آپ کا بہت امپورٹن اور بہت ہی آسان امسی کیو آتا ہے آپ نے یہ استر proszę کیاٹس کی فر کیارٹس کی رائچ میں یہاں انشاز ڈیزیز کیا جب کبھی ہوتے ہیں اب بچے بھیسے ہوتے ہیں بچے میں کیاٹس کے ساتھ کھےے لیا وہ بکر بچے بچے کس چلے ہیں کچھ ہوتے ہیں یا اسے ایسے اس میں کیاٹس کی اگر ایسے ہوتے ہیں بچے کی سکن اگر وہ باہر باہری ریسکن کے اوپر رہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن سپوز گیا تو بچے کی سکن پر کوئی زخم تھا جس سے وہ اندر چلا گیا یا پھر بلی نہیں ناخن مارایا کچھ ایسا کیا کہ زخم ہو گیا تو وہ ارگنیزم اندر جا سکتا ہے باڈی کو جب چلا جاتے تو پھر بہت کریکٹرسٹک ہوتا ہے اس ارگنیزم کا کہ یہ جا کے آپ کے لنف نوٹ میں ریائے کرتے ہیں خاص طور پہ اپ کے جو ہجالی یعنی جو آمپٹ میں ہے جو熸ی کے جو ہجالی نیخت نوٹ ہیں ٹھکے جو آپ نیک نوٹ اس پہل پیٹے کرتے ہیں یا آپ کے armarmông سین سپمناوٹس اور مئنٹل اور سرمائیکل ا Schmidt بہت دیکھنے سے آپ کو پ و frequ administrator ٹھیکی آگے تو انگلیوں کو چکاری aucune ہوتگی ہے صرف یہ والے اور کافی زیادہ ہوتے ہیں مطلب آپ کو گروسلی پتہ چل رہوتے ہیں دیکھنے سے کہ یہ ایسی انلارج ہے یہ انلارج ہو اور بچہ ہو اور ہسٹری کیاٹ کے ساتھ کھیلنے کی ہو تو پہلی بات ہی کیاٹ سکرائچ ڈیزیز سوچی جاتی ہے تو یہ اس کے بارے میں کہانی ہے اچھا اس کے بعد اس کی جو اگر کچھ کلنکل فیچر یعنی مورفالوجی کی بات کریں تو تو اس میں جو ہمارے لیمف نوڈز ہیں وہ بلکل ڈیفرنٹ قسم کیوں ہوتے ہیں مطلب آپ کو کوئی اس میں پریشانی نہیں ہوتی ان کو پہچانتے ہوئے کیونکہ جو کیٹ سکرائچ ڈیزیز ہے اس میں جو اورگنزم ہے آپ کا وہ جائے گا لیمف نوڈز کے اندر اور لیمف نوڈز ہوتے ہیں بہت سارے ہمارے پاس میں نے باگ پہلے بھی کہ یہ فولکل ہیں لیمفویڈ فولکل ہیں جن کے سنٹر کو جیرمینل سنٹر کہتے ہیں سنٹر میں یہ میڈلا ہوتے ہیں لیمف نوڈ کے سنٹر میں اور سائٹ پہ کارٹیکس ہوتے ہیں تو ہمارے پاس یہ جو لیمف نوڈ میں جب اورگنزم جاتا ہے تو یہ سیلز کے اندر نہیں جاتا یہ میکروفیجز کے اندر نہیں جاتا بلکہ یہ سیلز کے باہر رہتے ہیں اس لئے آپ سلور سٹین کریں تو آپ کو ساف ساف نظر آجاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ اندر جا کے کریکٹریسٹرک گرانولوما پروڈیوز کرتے ہیں جو جو گرانولوما کو بتائیں توی جسی ٹبکلوس نہیں کرتا چندے میں تھی بے گرانولوما پڑھو گئے میں تی بے گرانولوما کے ساتھ میں گرانولوما پڑھو گئے ہمارے پہ بھی کارٹیکسٹرک دیزیز کے ساتھ جایتے ہیں اس کو بہر بھی کارٹیکسٹرک شدیز ہمارے پڑھنے تو مازلو منشبوں لگا ہمارے پر آخر موسیاری کی دیزیز اور پر آپ اس statute ہے ہیم اور بھیگو ساتک کا مطلب ہے کہ بلد کو بھیگوسائیٹز کھا رہے ہیں مطلب ہے کہ یہ جو بلدا کے سیلز ہیں اسے کو بھیگوسائیٹس کھا رہے ہیں اور کیوںStcess sangat?」 یا ایکیسی ہسٹیوơ فیگوسائیٹس کھا رہہا ہے اور لی�로ین Ph całeچید سے ہے یعنی آ chickens ramic namedcriptions مختلف پڑھے ہی countyphasی chúng 신�bean مzechہی نگہیز آپ کو اس گھ симکر lik پڑھے خاص پڑھے موسیم کries possible بھیگوسہیں hyesteو سائٹس کھانے آ میکروفیج کو ہیسٹیو سائٹس کہتے ہیں تو لیمف نوڈز والے ہسٹیو سائٹس کا اوسس نمبر زیادہ ہوا ہے ٹھیک ہے ہم اوسس کا ورڈ جو سفیکس ہے ہمیشہ وہ تب لگاتے ہیں جب کوئی چیز اپنے زورت سے زیادہ ہو تو مطلب یہ کہ لیمف نوڈز کے میکروفیجز اپنے زورت سے زیادہ بن رہے ہیں بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور فیگو سائٹس مطلب میکروفیجز اور فیگو سائٹس انٹرچینجابلی ہم ہم یوز کرتے ہیں اور فیگو سائٹس جو ہیں وہ کھاتے جا رہے ہمارے بلڈ کو اس کے نام سے بتا چلتے ہیں یہ ایسی ایک کنڈیشن ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس کنڈیشن میں کسی بندے کو سپوز ایک سیمپل کوئی وائرل انفیکشن ہوا تھا اور اس کے وائرل انفیکشن کی وجہ سے اس کی باڈی کی ایمیونٹی ایکٹیویے ہوئی ٹھیک ہے جیسے ہوتی ہے زہین سی بات ہے اور ایمیونٹی میں فیگو سائٹس بھی آئے جو فیگو سائٹس ایکٹیویے ہوئے انہوں نے کیا کہ وہ اتنے زیادہ میکروفیجز اتنے زیادہ فیگو سائٹس بنے کہ وہ ہماری باڈی میں نورمل بلڈ سیلز کو کھانے لگے نورمل بلڈ سیلز مطلب بلڈ سیلز وائٹ بلڈ سیلز سارے اس میں مول ہوتے ہیں تو باڈی میں ایک جیب وائٹ سپریڈ جس ترہا بیکٹیریل سپٹسیمیا ہوتا ہے جیب وائٹ سپریڈ بیکٹیریل سپٹسیمیا ہوتا ہے ویسے ایک ریاکشن ہو گیا تو اس کو ہم کہتے ہیں لیمفو ہسٹیوسائٹوسس اچھا یہ کونسپ آپ کو کلیر ہے کہ میکروفیجز اور فیگو سائٹس ایک ہی چیز ہوتی ہے ہم کہتے ہیں فیگو سائٹسس is a process basically فیگو سائٹسس کا process ہم نے پڑھا تھا جب ہم نے پڑھا تھا فیگو سائٹسس جب بھی کوئی دوسرے cell کو کھاتا ہے یعنی اس کو انگلف کر لیتے ہیں تو اس process کو فیگو سائٹسس کہتے ہیں اور کیونکہ میکروفیجز یہ کام کرتے ہیں سب سے زیادہ اچھا والا کافی زیادہ تو اس لئے ہم میکروفیجز کو ہی ایک سروقات فیگو سائٹس بھی کہہ دیتے ہیں تو اس وجہ سے ان میں پریشان نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اچھا اب میں نے آپ سے کہا کہ ایک simple viral infection نے باڈی کی ایمیونٹی کو ایکٹیوییٹ اور وہ ایمیونٹی اتنی زیادہ ہوگی کیونکہ وہ ہماری باڈی کے نورمل بلڈ سیلز کو کھانے لگی اور ختم کرنے لگی اور آپ کا پین سائٹوپینیا ہو جاتا ہے اس میں یعنی سارے باڈی سیلز کم ہو جاتے ہیں اب یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک simple viral infection اتنی ایمیونٹی کیسے ایکٹیوییٹ کر سکتا ہے یہ بیسیکلی ان لوگوں میں ہوتے ہیں جن میں ایک جنیٹک میوٹیشن ہوتی ہے ایک کیا ملٹیپل جنیٹک میوٹیشن ہوتی ہیں اور ان جنیٹک میوٹیشن کی وجہ سے ان کے جو تی سیلز ہیں وہ اب نورمل ہوتے ہیں اب کیا ہوا سیمپل وائرل انفیکشن ہوا سیمپل وائرل انفیکشن نے آگے باڈی کی ایمیونٹی کو ایکٹیویٹ کیا تو تی سیلز بھی ایکٹیویٹ ہوئے تی سیلز جو ایکٹیویٹ ہوتے ہیں وہ بسیکلی جا کے جڑ جاتے ہیں آپ کے وائرس کے ساتھ اس کو مارنے کے لیے جیسے ان کا عام طور پر کام ہے تی سیلز نورمل جو حالات میں ہوتا ہے کہ وائرس کو فٹا فٹ مار کے کام مکاتے ہیں تی سیلز بڑے تیز ہوتے ہیں لیکن کیونکہ جن لوگوں میں میوٹیشن تھی ان میں یہ تی سیلز وائرس کو فٹا فٹ سے کام مکاتے نہیں ہیں نہ مارتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ کافی دیر تک لگے رہتے ہیں جنگ کرنے کے لیے لیکن پچھ کر نہیں پاتے ہیں اب جتنی دیر یہ وائرس سے لڑتے رہتے ہیں لڑتے رہتے ہیں اور تیومر نکروسس فیکٹر ہے اور بہت سارے مزید یہ انفرمیٹری میڈیٹر اور سائٹوکائن کیونکہ یہ جو بندہ ہے وہ موٹیٹڈ ہے اور اس کے تی سیلز اب نورمل ہیں تو تی سیل بہت زیادہ لمبا ٹائم لیتے ہیں وائرس کو مارنے میں اور اس میں آپ کے جتنے بھی سائٹوکائن جو کچھ رلیز ہو چکا ہوتا ہے یہ باڈی میں ایک وائیڈ سپریڈ کیونکہ انٹرلیکن سیکس ان تیومر نکروسس فیکٹر کے لئے آتی ہیں کہ سیلز ڈیسٹروئی ہو نہیں پاتے اب یہ بہت زیادہ بہت دیر کے لئے جب پڑیوچس ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ آپ کے نورمل باڈی سیلز کو دیسٹروئی کرنے لگ جاتے ہیں جس میں سب سے پہلا جو چیز ملتی ہیں وہ بلڈ میں پڑے بلڈ سیلز ملتی ہیں جن کو یہ ڈیسٹروئی کرنے لگ جاتے ہیں اس لیے اور انٹرلیکن سیکس انٹرلیکن سیکس ایکٹویکس فیکٹری سب کچھ میکروفیجز ایکٹویکٹ کرتے ہیں جو کہ آپ کے بلڈ سیلز کو ڈیسٹروئی کرتے ہیں پیان سیٹوپینے کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں اسٹریز کو ہیموفیگو سیٹرک لیمفو ہسٹروسائیٹوسیس کرتے ہیں مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے نہیں بوک میں تھوڑ سے لکھی بھی ہے کہ چھوٹے بچوں میں ہوگا تو کیسے مینیفیسٹ کرے گا ایڈرلٹس میں ہوگا تو کیسے کرے گا لیکن ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں تک بات اس کو ختم کرتے ہیں اگلے پارٹ سے میں سٹارٹ کرتی ہوں نیو پلاسٹک ڈسورڈر سے بھی تک کوئی مسئلہ ہوئے یہ کہیں آسکیں THANK YOU